امران خان نے توشہ خانہ کی گھڑی سمیت چار تحائف کتنے میں فروخت کیے پتا چل گیا شہزاد اکبر نے شاہی تحائف دبائی میں مقیم پاکستانی بزنسمن کو پچھتر لاکھ درہم میں بیچے عمر فاروق ظہور خریداری کا حلف نامہ سامنے لے آئے ایک انگوٹھی کفلنگز کا جوڑا اور کلم خریدنے کا بھی دعویٰ سابق مشیرے تحساب خریداری کے تذکرے سے روکتے رہے ایف آئیے کے ذریعے بلیک میل کیا گیا انٹرپول کے ذریعے ملک بدر کرانے کی کوشش بھی کی گئی بزنسمن کا الزام اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے میرے وکیل نے ان کے ساری چیزیں آیا ایک ایک چیز کا جواب دیا اب انہوں نے ایک نیا کام کیا کل انہوں نے ایک فراؤڈ کو پکڑا ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم دس دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پر یہ پروگرام کر رہے ہو کتنی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے ریکارڈ اویلیبل ہے اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی اس کے اوپر لڈنن میں کیس کروں گا جو میری کردار کشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گے کہ یہ جو شخص ہے یہ جو فراؤڈ ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے الزامات کا مقصد کردار کشی ہے نکل کے لیے اکل کا ہونا ضروری سارا ریکارڈ موجود ہے امران خان کا قانونی چارہ جوئی کا اعلان دبائی اور لندن میں مقدمات کیے جائیں گے پی ٹی آئی چیئرمن کا لانگ مارٹ سے ویڈیو لنگ غطاب حکومت آرمی ایکٹ تبدیل کر رہی ہے ہم فوجی سربراہ کی تقروری کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے اب بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں امران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو اس شخص نے جو ہے پوری کوشش کی کہ پاکستان تباہ ہو جائیں پاکستان ڈیفالٹ کا جائے پاکستان ایک دیوالیا پن کے گھڑے میں گر جائے جہاں سے وہ نکل نہ سکے تاکہ اس کی حکمرانی واپس آسکے کل جو سکینڈل سامنے آیا ہے گھڑی بیچی باہر کسی ملک میں دبائی میں جا کے بیچی اب وہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے وہ مقدمہ کریں امران خان صاحب کو اس طرح بڑھ کے مارنے سے یا اس طرح ریٹیویٹ کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا امران خان شور مچا کر اپنی کرپشن دبانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن میں شوق سے عدالت جائیں اس ٹاکس میں ملک کو دیوالیا کرنے کی پوری کوشش کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ منی لانٹرنگ کا واضح ثبوت ان کی لوٹ مار کا سلسلہ نیا نہیں تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا وزیر دفاع قواجہ آسف کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس ادھر ادھر کی باتیں مت کرو رسیدے نکالو گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ یہ بھی بتاؤ کہ پیسہ پاکستان کیسے مگوایا دوسروں کو چور کہنے والا ملک کا سب سے بڑا چور نکلا مریم نواز کا ٹویٹ بس بہت ہو گیا فورن فنڈنگ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جواب تو دینا ہی پڑے گا امراند خان نے توشہ کانا کی گھڑی دو کروڑ میں خریدی ہینڈلرز کے ذریعے اٹھائیس کروڑ کی بیچ تھی پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان آئے جو ڈیکلیئر بھی نہیں کیے گئے دبائے مریخ یا چاند پر کہیں بھی مقدمہ کرے رسیدے دینا ہی پڑیں گی مریم اورک زیب کا پی ٹی آئی چیئرمن کو عدالت جانے کا چیلنج آپ اپنے چوریوں کو چھپانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تمہیں الیکشن کمیشن نے چور خرار دیا اور تمہیں گھڑی چور نہیں نہیں کہانیاں آ رہی ہیں یہاں کی زمین گرم ہے یہ نازک تلوے یہاں رکھنا بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے اب کہتے ہیں پندی تک آئیں گے پندی تک آئیں گے اور اگر ہم نے پبلک کو کہہ دیا کہ پندی میں آؤ تو پھر کیا کرو گے گھڑی چور کی نتنی کہانیاں منظر عام پر آنی کا سلسلہ جاری الیکشن کمیشن نے انہیں چور قرار دیا ان کی حکومت کو بھی آئینی طریقے سے گھر بھیجوائے گیا پی ٹی آئی چیئرمن دوبارہ اقتدار کے لیے ہاتھ باؤ مار رہے ہیں یہ روش نہیں چلے گی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مولانا فضل رحمان کا اعلان رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں جلا گیا توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیج دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا عمران خان نے کانون کے مطابق رقم ادا کر کے توشہ خانہ سے تہائف لیے گھڑی پاکستانی مارکٹ میں پانچ کروڑ ستہ لاکھ روپے میں فروغ کی گئی پی ٹی آئی چیئرمن کے گوشواروں میں ثبوت موجود ہیں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں بیچا گیا فواد چودری کی پریس کانفرنس پاکستانی وزنسمن کے خلاف دوبائے میں کاروائی کا اعلان سعودی عرب سے ملنے والی ڈیڑھ عرب روپے سے زائد مالیت کی گھڑی بیچتی گئی عمران نیازی نے تحفہ نہیں بیچا بلکہ ملک کی عزت اور وقار کا سودھا کیا بتایا جائے رقم دوبائی سے کیسے پاکستان لائی گئی حمزہ شہباز کا سوال تقریباً اس کی مالیت دو عرب سے اوپر ہے اس گھڑی کی آپ نے دو جرائم تسلیم کیے کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی ہے اور خرید کے بیچی ہے پاکستان سے باہر آپ نے یہ تحفہ بیچا ہے 35 کروڑ کا دو کروڑ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کر آیا تو باقی 33 کروڑ روپے کہاں ہے پاکستانی عمام کا تحفے میں ملی نایاب گھڑی کی قیمت دو عرب روپے اسے خریدنے اور فروغ کرنے کا جرم تسلیم کر لیا گیا عمران خان بتائی نے تحفہ بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی 35 کروڑ وصول کر کے صرف دو کروڑ خزانے میں جمع کر آئے گئے باقی 33 کروڑ روپے کون کھا گیا اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کوشہ خانہ میں اس نے ڈاکیں مارے اس نے ایک قیمتی گھڑی جو کہ 45 کروڑ روپے میں بیچی اپنی لالچ میں اپنی حوث میں پیسوں کی حوث میں اس شخص نے 45 کروڑ میں وہ گھڑی بیچی اور عمران خان نے سوال یہ کہ وہ کتنا کی بھی دکھائی گھڑی کی سیل خریدی کتنے میں مطلب یہ شخص کی ساری منی ٹریلیں سب چیزیں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں عمران خان نے توشہ خانہ میں ڈاکیں مارے الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ بھی چھپائے توفے میں ملی گھڑی بیچتی پی ٹی اے جرمن مسلسل یوں ٹرن لیتے ہیں آخر کب تک لوگوں کو بے وکوف بناتے رہیں گے شرجیل میمن کی تنقید جھوٹ بولنا عمران خان کی پہچان توشہ خانہ کیس نے انہیں بے نقاب کر دیا پی ٹی اے چیرمن نتنے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں سازشی بیانیے کے تحت اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے سینئر اسکری قیادت پر انظام تراشی کرتے رہے وزیر آباد واقعے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے کمر زمان کائرہ کی نیوز کانفرنس وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کا قیام وفاق اور پنجاب آمنے سامنے ٹیم کے تمام میمبران کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے کسی اور ایجنسی کا نمائندہ شامل نہیں وفاقی وزارت داخلہ کا اعتراض تشکیل آئین کے مطابق ہے کسی وفاقی ایجنسی کے نمائندے کی شاملیت لازم نہیں صبحی مشیر داخلہ نے موقف مسترد کر دیا غلام مہمور ڈوگر کی صدارت میں ٹیم کا پہلا اجلاس مختلف امور کا جائزہ وزیر آباد واقعہ سیشن عدالت کی پولیس کو پی ٹی آئی کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت مدعی زبیر نیازی کو پولیس حکام اور جی آئی ٹی کے روبرو موقف پیش کرنے کی ہدایت تفتیشی افسر کو بیان کلم بند کرنے کا حکم وزیرالہ پنجاب کا پبلک سیفٹی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے انقلابی فیصلہ ڈران ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا پولیس کے لیے ایک ہزار ڈران کیمرے خریدے جائیں گے جرائم پیشہ ناصر کو قانون کی گرفت میں لانے میں مدد ملے گی چودری پرویز الہی سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات مختلف سرویسز بہتر بنانے کے حوالے سے بریفنگ ام دشمنوں کا بزدلانہ وار لکی مروت میں پولیس موبائل پر حملہ فائرنگ سے اے اے سائی سمیت چھے ہلکار شہید حملہ آبروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن وزیر آسمر وزیر داخلہ کی دہشتگردی واقعے کی مضمت رانہ سناولہ نے رپورٹ طلب کر لی پولینڈ میں گرنے والا میزائل کہاں سے آیا گتھی سلج گئی روس کے بعد الزامات کا روح یوکرین کی طرف مڑ گیا یوکرینی فورسز نے روسی حملہ فضا میں ہی ناکام بنانے کے لیے کارروائی کی میزائل حدف کی بجائے پولش حدود میں گر گیا نیوز ایجنسی کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ موسیقی